اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج بھی بنانے جاری مسالے دار چکن موموز ویڈاؤٹ کٹر اینڈ ویڈاؤٹ سٹیمر تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں تو میں نے ایک بول لے لیا اس میں سپینر رکھ لیا اور تقریبا میں فور کا میدہ ایڈ کر دوں گی تو بس اس کو اچھے سے میں چھان لوں گی موسیقی موسیقی اور اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور بس اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھے سے ہم نے گھون لینا ہے اور یہ نا کافی مطلب تھن نہ ہو یہ ہارڈ ہونا چاہیے اس کی جو ڈو ہیں وہ ہارڈ سے ہم نے بنانی ہے تو بس اس کو ایسے میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے گھوند رہی ہوں اور اس سٹیج پہ یہ کافی سٹکی ہونے لگ جاتے لیکن آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا اور اچھے سے اس کو گھوننا ہے اور بس دیکھیں میں بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر رہی ہوں تو بس اس کے بعد 3 ڈیو سپون میں نے آئل ایٹ کر دیا اور اس کو اچھے سے میں گھون لوں گی اور ایک ہارڈ سی ڈو میں تیار کر لوں گی تو بس ڈو ریڈی ہو چکی اور اس کو ریسٹ دے دیں گے تقریبا 15 منٹ تو چلیں اب اپنا جو موموس کا جو میسچر ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں چکن کا تو سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہوں میں نے فلیم بلکل میڈیم رکھی ہوئی اس میں ہاف کپ آئل اٹ کیا اور ہمیں چکن لے رہی ہوں ہاف کیجی کے قریبے چکن ہے اور دیکھیں ایسے میں نے لمبی لمبی سٹرپ سے یہ کٹ کر لی تھی اور بس اس کو ایڈ کر دوں گی تو اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون سالڈ اٹ کر لیا تھا اور آپ اپنے ٹیس کے حساب سے بھی اٹ کر سکتے ہیں تو بس اس کو تھوڑا سا میں نے مکس کیا ہے اور اس کے بعد اب ادھرک لیسن پیسٹ اٹ کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون اس میں ادھرک لیسن پیسٹ جائے گا اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور جو چکن کا پانی ڈرائ ہونے لگ جائے آئل سیٹس بھی آنے لگ جائے تو یہ مطبع اچھے سے چکن کی جو سمیل بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور بھون گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا چکن نے اپنا کلر بلکل چینج کر لیا تو اس کے بعد یہ جو اورنج کیریٹس ہوتی ہیں گاجریں وہ میں اٹھ کر رہی ہوں تقریباً تین مہینے سمال سائز ہی لے کے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا اور بس اس کو اب ہم بھونتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور بس اس کے بعد میں نے پیاز لے لیا تھے میڈیم سائز تقریباً دو میں نے پیاز لے لیا ہے اور ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا اور اس کو بھی میں دو سے تین میٹ مکس کر لوں گی تو اس کے بعد ون ٹیبل سپون وائٹ سرکا جائے گا ون ٹیبل سپون سویا ساوس اٹھ کر رہی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون چیلی ساوس اٹھ کر رہی ہوں لگے آپ جو مسالیاں وہ اپنے حساب سے بھی اٹھ کر سکتے ہیں اگر کسی کو زیادہ سپائسی نہیں پسند تو اچھا ون ٹی سپون بلیک پیپر اٹھ کر دیا ہے بلیک پیپر پاوڈر تو بس اس کو ساتھ میں بھونتی جا رہی ہوں فلیم میں نے میڈیم رکھی گئے اور ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اٹھ کر دیا تو ابھی تک میں نے اس میں کوئی پانی پر اٹھ نہیں کیا اور جو ویجیز کے اپنا جو پانی وہ چھوڑ دیتی ہیں بس اسے میں یہ فرائی ہو رہا ہے تو اس کو اچھے سے اب ہم بھون لیں گے دو سے تین میٹ اور اس کے بعد شملا مرچے میں نے دو میڈیم سائز لے لیتی اس کو بھی سمال سائز میں کٹ کر لیا تھا وہ اٹھ کر لوں گی آئن پر دیکھیں کتنے مزے کا اس کا کلر آگیا ہے تو اس کے بعد میں نے ٹو ٹی سپون چیلی ساوس اٹھ کر دیتی اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی نہیں پسند تو آپ ٹماٹو کیچپ بھی اٹھ کر سکتے میرے پاس یہ ہی تھا تو میں نے یہ اٹھ کر دیا تو یہ بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتا لیکن جیسے کہ یہ مسالے دار مموز ہیں تو یہ تھوڑا سپائسی ہوگا تو بس اس کو آپ بھون لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ میں اس کو بھونوں گی اچھے سے اور فلیم میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہوئے تو یہاں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب سپائسی چیک کر سکتے ہیں اس ٹائم پر تو جو کم ہو زیادہ ہو پھر آپ اور بھی اٹھ کر سکتے ہیں اچھا تو اس کے بعد ہاف کپ کے کریم میں نے اس میں پانی اٹھ کر دیا تھا اور میڈیم ٹو لو فلیم پر میں بس اس کو دو سے تین میٹ دم پر راگ دوں گی تاکہ جو کچھی کچھ ہیں وہ اچھے سے پاک جائیں چیکن بے اچھے سے گھال جائے تو نائنٹی پرسنٹ ہو گئے اور بس دو سے تین میٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں پانی بلکو ڈرائ ہو چکے اچھے سے چیکن بان گیا تو یہ بس ریڈی ہے تو بس اس کو میں ایک باول میں ٹرانسفر کر لوں گی اچھا دوسری سائد میں نے ایک پتیلہ رکھ لیا تھا پرانا سا اس کے اندر کوئی بھی گلاس آپ لے لیں یا کوئی بھی تھوڑا ہائٹڈ برطن لے لیں تو وہ میں ایسے الٹا کر کے رکھ رہی ہوں اس کے اندر میں پانی آٹ کر دوں گی پانی اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جو برطن میں نے اندر رکھے اس کے ہاف تک آئے کیونکہ جب ہم مموس رکھیں گے سٹیم ہونے تو مموس تک پانی نہیں جانا چاہیے باول ہوتے ہوئے تو بس اس کو بھی باول ہونے رکھ دیں گے اور فلیم میں نے فل اب کی ہائی کی بھی ہے تو یہ باول ہو جائے گا تب تک ہم اپنا جو مکچر ہے اس کو میش کر لیتے ہیں تو اچھا مکچر جب تھوڑا سا نورمال ٹیپریچر پہ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ایک ٹری میں ٹرانسپر کر دیا اور بس اس کے باد میں فوک کے مدد سے دیکھیں ایسے جو چکن ہے اس کو میش کر رہی ہوں آپ کسی بھی چیز سے میش کر سکتے ہیں بس تھوڑا تھوڑا میں میش کر دوں گی تو دیکھیں بس یہ میش ہو گیا تو اچھا ایک جو ہوتا ہے سٹرینر ہوتا ہے جیسے چاول وغیرہ چھانے کیلئے جو یوز ہوتا ہے اور وہ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ایسے بڑھتے نہیں سکتے جس میں سراغ ہوں تو بس اس کو میں نے تھوڑا سا آئل سے گریس کر لیا تھا تو دیکھیں ڈوہ کتنے اچھے سیٹ ہو گیا اب اسے میں تقریباً دو سے تین پیڑے کر لوں گی میڈیم سائز ہے وہ سمال بھی نہیں ہونے چاہیے تو اس نے تھوڑا سا میں نے میڈے ڈسٹ کر لیا اور ایک پیڑا لے کر اس کو میں بیل لوں گی اور نہ یہ بہت تیک نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت تین آپ نے بیلنا ہے تو اس کے بعد ایک جو مین ٹریک ہے جو کٹر کی جگہ یوز ہوگا کسی بھی باکس کے آپ ڈکن لے لیں یا کوئی بھی جو مسالک کے ہوتی ہیں بوٹلز وغیر اس کے آپ ڈکن لے سکتے ہیں تو اس طرح ڈکن کو روٹی کے اوپر راکھیں ہم بیچ میں سے شیپ نکال لیں گے ڈمپلنگ کے لیے تو آپ دیکھ لیں شیپ اتنی ہونے چاہیے آپ بڑی بھی کٹ سکتے ہیں لیکن جب ڈمپلنگ سٹیم ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس بس یہ ڈمپلنگ کی بیس ریڈی ہوگی ہے اور جو سیڈ سے جو بچ چاہیے اس کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا وہ اگین یوز ہو جائے گا تو بس یہ موموز ڈمپلنگ اس کو موموز بھی کہا جاتا ہے ڈمپلنگ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی بیس جو ہے وہ بہت تھن ہی ہونے چاہیے بہت تھک بھی نہیں ہونے چاہیے اچھا اب جو ملچر میں نے میش کیا تھا اس کو بیچ میں تھوڑا سا راکھے اس طرح سے میں شیپ دے دوں گی تو بس ایسے ہی میں سارے ڈمپلنگ بنا دوں گی اور دوسری جگہ جو پانی بوائل ہونے میں رکھا تھا وہ بھی بوائل ہونے لگیا تو میں نے فلیم جو ہے اس کو میڈیم ٹو لو کر دیا تھا تو اب یہ دیکھیں ایسے بس میں سارے ڈمپلنگ ریڈی کر رہی ہوں تو آپ جس طرح کی شیپ چاہیے آپ دے سکتے ہیں اس کا کوئی مطلب یہ کوئی فکس شیپ نہیں ہے آپ جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو بس یہ میں ریڈی کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں ساتھ ساتھ رکھتی بجا رہی ہوں ہمارے پاس جو سٹینر ہے اس کے اندر جس کو میں نے اوریڈی گریس کیا ہوئے آئل سے تو بس اس طرح سے میں سارے ریڈی کر کے اس کے اندر رکھ دوں گی اور اب چلیں اس کو اپنے دیکھچے میں ٹرانسفر کرتے ہیں سٹیم ہونے دیکھیں یہاں پانی بوائل ہو گیا تھا میں نے فلیم میڈیوم ٹو لو کر دی تھی اور اگین میں بتا دیتی ہوں کہ واٹر جو ہوگا وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو نیچے میں نے گلاس رکھا ہے اس کے ہاف ہے سٹینر تک پانی جب بوائل ہوگا تو سٹینر تک پانی نہ جائے بس اس کو میں کور کر کے تقریبا ففٹین منٹ میں نے ٹائم دینا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر اس کو بنا میں نے سٹیم کر لینا ہے تو یہ دیکھیں باقی بھی میں نے بنا لیا تھا اور اس کو بعد میں کار لوں گی تو آفٹر ففٹین منٹ یہ دیکھیں کتنے مزے کے سٹیم ہو چکے ہیں اور یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو بس اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور ایسے باقی جو ہیں ان کو بھی سٹیم ہونے میں رکھ دوں گی تو دیکھیں کتنے مزے کے یہ بنے ہیں اور آپ کیچپ کے ساتھ یا کسی ماینیز سوسیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں تو ابھی تک چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اللہ حافظ موسیقی